اعوذ باللہ من الشیطان اللہ وین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر و شرف و رزاکرین الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس المعطر المقدم نور الہدام اسباہ الظلم شفیل امام صاحب الجود والکرم مولانا بالقاسم محمد قبیب آلہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و شفیع المزنبین اما بعد و فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا اللہ ایجا شاء اللہ السلامات پر امام صاحب ازان المحترم لگ بگ پانچے سال کے بعد میں درگاہِ آلی ایجا فہین جو کبور خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں آجا یہ جو آپ سن رہے ہیں اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کمیٹی کی وجہ سے نہیں زہرہ کی وجہ سے مولانا اپنی صفائی دے رہے تھے وہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ اپنی پولیٹیکل طاقت توانائی سے اپنا ڈیکلیریشن دے رہے تھے وہ بھی اچھا لگ رہا تھا پر میں سوچ رہا تھا بھائی اس کی ضرورت کیا ہے ایک سیری سی لائن ہے کہ آلی کی بارگاہ میں مابیہ والا نہیں آسکتا آلی کی بارگاہ میں دیکھیں ایک گاؤں میں ایک شخص کو مجھے بلانا تھا وہ بیچارہ ٹراویل ایجنسی کی دکان پہ پہنچا مان لیجئے سنیل کمار جی کی دکان تھی سنیل کمار نے میری فلائٹ کی ٹکٹ بک کر دی اس نے پیسے دے دی ہے میں ملیس پڑھنے آگیا ملیس ہو گئی میرے حصے اور قسمت میں جو یہ مجلیس نصیب ہوئی ہے وہ سنیل کمار کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس بندے مومن کو مجلس کا خیال آیا نہ مجلس کا خیال آتا نہ میرا سفر ممکن ہو پاتا سمجھ رہے ہیں میری بات کسی مائیکل ہاک نے کسی سردار بھائی نے کسی جہن بھائی نے اگر ٹکٹ کرا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس غریب کو بھول جاؤں تو جب اہل بیت کی بارگاہ میں آ جاؤ تو دنیا کے سارے سورس بھول جاؤں یہاں جو سورس ہے وہ مٹی کے اوپر بھی چلتا اور مٹی کے اندر بھی چلتا خدا کی قسم پیسل سال بھی مجھے بیسے دیکھئے ہر سال جو بھی جن کی ذمہ داری میں بھی کام رہا ہونے نے مجھے یاد کیا میں اپنے شیڈول کے حساب سمیرے نہیں کر پاتا تھا نہیں آ پاتا تھا آپ تمام محمدین سے بڑی معذر کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی مولانا شفیق حسین شفق نے اس سال ذرا کچھ زبردستی والے انداز میں تھا وہ حق جتانے والا جو انداز ہوتا ہے اس میں کہا تو میں نے کہا بھئی ایسا ہے یہ بتاؤ مجمع کس مجلس میں نہیں ہوگا جب سب جا چکے ہوں گے تو میں نے کہا میں آخری پڑھ لوں گا بس وہی بچیں گے جو علی کے لیے آئے ہیں میں ان کے لیے پڑھ لوں گا پچیس تیس منٹ میں میری ملیس آپ جانتے ہیں میں ڈیڑھ گھنٹے پڑھتا نہیں ملیس ہو جائے گی اور میں آ جاؤں گا صبح سے کئی فون آگئے مولانا کے کہ بھائی پروگرام یاد ہے پہنچ گئے کہاں نکلے کہاں تک پہنچے میں نے کہا بے فکر رہا میں آ جاؤں گا میں آگئے آپ کے خدمت مجھے پتا ہے کہ پسچیمی اتفردیش کے مومنین مجھے بہت چاہتے ہیں بڑا بیار ہے آپ کا بہت عزت دیتے ہیں آپ مجھے میرے پاس الفاظ نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا جو گرام پورے میں میں پہلی بار آیا تھا آپ مجھے پتا نہیں شاید اکیس بائیس تیس کا وقت ہوگا جب میں نے پہلی ملیس یہاں پڑھے تھا نظیم بھائی آپ بھی نے میرے خیال سے اور غزنفر بھائی نے دو لوگوں نے نانس کیا تھا مجھے یاد آ رہا ان سے تو اکتیس تاریخ بنا رسم ملقات ہو گیا جی زہیر بھائی میرے خیال سے اس سب کیا صدر تو تھوڑا سا جو کوئی بھی آپ کا صدر ہو جب کبھی بھی کوئی سمالے اس کو سمالنے دیا کرو اس کے سواب میں شریف ہو جائے سیدھا سیدھا سیدھی سیدھی بات سمجھو سیدھی سیدھی بات ہاں موٹی موٹی پولٹیکل بات سمجھا رہا سکوٹر اور ٹرک کی ٹکر ہو تو نقصان کس کا ہوگا یا ٹرک اڑ جائے ٹرک نہیں اڑے گا نا سکوٹر اور ٹرک کا ٹکر ہو جائے تو اسکوٹر کو بھی ڈھونڈو اور جو اسکوٹر چلا رہا ہے اس کو بھی ڈھونڈو کہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے حکومتوں سے لڑکے جیت سکتے ہو علی سے لڑکے نہیں جیت سکتے ہیں سمجھے کسی کے ساتھ مت رہا کرو علی کے ساتھ رہا کرو انجمن آج ہے کل چلی جائے گی آج ایک مولانا آج دوسرا مولانا ہوگا آج ایک چیئرمین ایک دوسرا چیئرمین ہوگا آج میرے بھائی بیٹھے ہیں کل دوسرے بھائی بیٹھے ہوں گے ان کو تو شرف ملا ہے خدمت کا کہ یہ آخرت میں کہہ سکے کہ مولانا کچھ نہ کر پائے بس یہ کیا تھا اگر تجھے قبول ہو جائے اگر تجھے قبر میں اندھیرہ رکھنا ہے یہ تو رکھ مگر جوگی پور میں انجالہ کرنے میں میرا ہاتھ تھا سمجھ گیا میری بات یہ تو انہیں موقع ملا ہے اور سب کو موقع ملتا ہے ان کے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی موقع ملے میں شیعہ قوم کی پولٹیکل ایبیلیٹی سے بہت خوش ہوتا ہوں بڑی اچھی سیاست ہے جوانہ سن رہے ہو بڑی اچھی سیاست ہے شیعہ قوم میں دی بڑی اچھی سیاست ہے بہے کی پروپلم ہے سیاست گھر میں کرتے ہیں باہر نہیں کرتے ہیں باہر نہیں کرتے ہیں باہر نہیں کرتے ہیں ارہ بھئی یا اتر پردیش کی ہو تو لکھنوں میں چلے جاؤ کوئی پارٹی بارٹی چوائن کر لو تمہیں پتا چل جائے گا ڈسٹرک سے اوپر کوئی سیٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے ویسے دیکھئے نورملی بڑی بھیڑو آپ کے پشیبی اتر پردیش کا ایک بڑا پروگرام ہے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو نگیٹیو بات بھی کرنی چاہیے کیمرہ بھی آپ کا ہے کسی کو تو رکوا نہیں سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لڑنے سے نقصان کیا ہو آپ کے لڑنے سے نقصان کیا ہو دیکھو ایک ایم پی آپ نہیں جیتا پاتے ایک ایم پی پورے ہندوستان کی پانس اور چالیس اور ساری راج صبح لوگ صبح دونوں کو جھوڑ لوں تو آپ مرغہ کھالیں چگنتکہ کھالیں بریانی کھالیں پچیس قسم کے گوش کھالیں ٹھیک ہے ایم پی نہیں جیتا سکتے آپ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ دیکھو میں سیاست کی کھڑکی کھول کے ہوا نہیں کھاتا میں سیاست میں ہوں 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 اور بہت مضبوط قدموں سے ہوں یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے دربار میں کھڑا نہیں رہنے دیا کورسی پر بیٹھنے کی اوقات بڑھتا مجھے کوئی بلا کے کھڑا نہیں رکھتا میں جا کے وقت نہیں لیتا مجھے وقت ملتا ہے تب جاتا ہوں جہاں رہتا ہوں شان سے رہتا ہوں تمہیں جو بتا رہا ہوں اسے نوٹ کر لو زندگی میں اتار لو ایک ایم پی نہیں جیتا سکتے چلو نہیں جیتایا ایم پی ہے ایک ایمیلے جیتا لو تمہاری نائتفاقیوں نے کیا کیا وہ بتا رہا ہوں میں ایبلیٹی پر بعد میں آؤں گا انیبلیٹی دکھا رہا ہوں ایک ایمیلے نہیں جیتا سکتے اگر جھوٹ بولوں تمہیں قسم ہے مجھے ممبر سے اتار دے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور سچ کہوں تو ماننا میری بات کو کے قلبے مشہد نے کمیٹی انجمن لوگ حکومت کے تحت بات نہیں کی وہ بات کی جو شیعہ قوم کے لیے ضروری ہے تمہارے لیے ضروری ہے متعید ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایم پی نہیں جیتا سکتے ایم ایلے نہیں جیتا سکتے اب آگے آ جاؤ تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے تم پردھان نہیں جیتا سکتے پردھان پردھان آگے حیثیت کی بات کروں اسی مجمع میں سے کوئی ایک انسان جس کو خدا نے ساری طاقتیں دی ہیں اگر وہ کھڑا ہو کے بیچارہ کسی کورپیلیٹر سے کہے کہ میں تمہیں جیتا کے لاؤں گا قوم اتنی جاہل ہو گئی ہے وہ اس کے پاؤں اس کے گھر میں ہی کار دے گی ہے بول کے کہ انہیں پوچھتا کون ہے تو اس مجلس میں پہلی چیز دیوار ایک ساتھ نہیں بنتی ایٹھوں پہ ایٹھیں جمیں تو دیوار بنتی ہے تم سب کی شخصیت کی ایٹھیں ہی توڑ دوگے تو تمہارے وجود کی دیوار ٹوٹ جائے گی اگر تمہیں دیوار بنانی ہے سب کو ساتھ آنا ہوگا پچھلے والوں کو اور اگلے والوں کو ساتھ ملنا ہوگا اور اگر تم علی کے دروازے پہ ایک نہیں ہو سکے تو کس دروازے پہ ایک ہوگا کس دروازے پہ ایک ہوگا سمجھ میں آرہی یہ بات تو پہلی چیز جہاں سے میں موضوع شروع کر رہا ہوں علاقہ میں نے کہا تھا میں پچیس منٹ پڑھوں گا اور بیس منٹ تو گزر گئے پوری توجہ پہلی چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں جوگی پور میں ڈیڑھ گھنٹے کی ملی سو یا دو گھنٹے کی ایک دن میں دس مول بھی پڑھیں یا پچیس پروگرام پچیس دن چلے یا پانچ دن اتنا دھیان رکھو جوگی پور کے پروگرام کے بعد علاقے میں اتحاد کا ماحول بڑھنا چاہیے کیونکہ کربلہ والے یزیدیوں سے لڑتے ہیں کربلہ والوں سے نہیں لڑتے ہیں سلامت رو سلامت رو تمہاری پچانے ارم سنو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں پوری دنیا پوری دنیا چھپن ملک چھپن ملک جو ویڈیو کال سے امریکہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا جرمن میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے عرب میں بیٹھ کے اپنی ستھا کے شکر پر ایک شخص سب سے بات کر رہا ہے سب سے بات کر رہا ہے لیکن اسے پڑوس کے فلسطین میں کٹی ہوئی گردنوں سے ہلا دینے والی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے سارے جوان ہیں کسی کے عمر نہیں ہیں اٹھاسی سال نبے سال پنچانبے سال سب سب وہ چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے سب میں شیعت کی پہچانتوں میں بتا رہا ہوں مجلس یہی سے شروع ہو یہی پہ ختم پوری دوچو سب سارے کے سارے چھپن کے چھپن بلک کس لیے جیتے ہیں خواہش کے لیے جو کار چاہیے وہ کار مل گئی کار کی جو باڈی چاہیے وہ باڈی مل گئی کار جہاں سے چاہیے وہاں سے مل گئی جس قسم کی چاہیے اس قسم کی مل گئی دریا میں چلنے والی مل گئی اڑنے والی مل گئی روڈ پر چلنے والی مل گئی جو چاہیے چونکہ خواہش پہ جی رہے ہیں خواہش پہ چھپن ملک خواہشوں کے لیے جیتے ہیں خامنائی مقصد کے لیے جیتا ہے آئے 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 میں نے کہہ دیا تمہارے درمیان جس کی مل گئی جس کی مل گئی جس کی مل گئی موسیقی مقصد کے لیے جیو مقصد کے لیے جوگی پور میں تمہارا کوئی مقصد ہے اگر تم تین سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر سائے ہو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے یہاں کون کمیٹی کون انجومن کون ممبر تمہیں تو یہ ہونا چاہے کہ پڑوس نے کہا تھا میری دعا مت بھولنا بھائی نے کہا تھا میرے لیے شفا کی حاضر مت بھولنا پڑوس نے کہا تھا گھر میں برکت چاہیے دعا مت بھولنا فلا نے کہا تھا تبرک لانا مت بھولنا سنو اہل بیت کے فقیر ہو اہل بیت نے تمہیں دوسرے کے دروازے کا بھکاری ہی نہیں رکھا تمہیں روٹی چاہیے ہوتا ہے حسن کے دسترخان سے ملتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے حسین کے سمیل سے ملتا ہے وجود چاہیے ہوتا ہے علی کے بارگاہ سے ملتا ہے کفن چاہیے ہوتا ہے کربلا کے سفر سے ملتا ہے تم کسی ابو لہبا ابو جہل کی اولاد نہیں تو سمجھ رہا میرا مجموع اگر تمہیں زندگی جینا ہے مقصد کے لیے جیو مقصد کے لیے جیو گے مقصد کے لیے جیو گے تو تم بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ گے آلہ سے آلہ تر ہوتے چلے جاؤ گے میں مثال دوں مدفرنگر سے میرٹ سے ہماری آزو بازو کی بستیوں سے کوئی آدمی ایک ٹکٹ خریدتا ہے اہم اور کہتا بھائی کیسے لے کے جاؤ گے فلائٹ سے لے کے جائیں گے کمرہ تو ٹھیک ہوگا ایسی تو ہوگا حرم کے نزدیک تو ہوگا سارے وعدے ہو جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں مطلب زیارت قبول ہے تو دو قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں سننا جو بھی پوروالو دو قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں جب تم اپنے علاقے میں کسی کو دیکھو کہ دس پانچ بار چلا گیا ہے لیکن کچھ بدلہ نہیں ہے جیسے چھوٹا پہلے تھا ویسے ہی چھوٹا آج ہے جیسے غلط پہلے بولتا تھا ویسے ہی غلط آج بول رہا ہے جیسے دوسروں کے پیچھے پہلے پڑا رہتا تھا ویسے ہی آج بھی پڑا رہتا ہے جب چار پانچ دس سفر کی سن لو اس کے بعد بھی تمہیں لوگ بتائیں کہ یہ تو ویسا ہی آئے جیسے پہلے تھا تو سمجھ جانا عراق تک تو گیا ہے حسین تک نہیں گیا میں نے بہت بڑا جملہ کا آئے مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کئی مقام پہ یہ جملہ کا آئے رب کا مسائب کے پہلے یہ جملہ کا ہے کہ مسائب پیدا ہوں گا بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں دیکھو جو حسین کی ذات ہے نا وہ بدل دیتی ہے حسین بدل دیتے ہیں حسین کے پاس جو جاتا ہے بدل جاتا ہے ایک ہے عراق جانا دوسرا ہے حسین تک جانا مقصد حسین تک جانا ہے مقصد عراق جانا نہیں ہے سمجھ رہا ہوں نا چونکہ عراق جانے کے لئے ٹکٹ چاہیے ویزا چاہیے جہاز چاہیے پیسہ چاہیے مگر حسین تک جانے کے لئے ماں تاہر چاہیے باپ پاکی دا چاہیے دولت باپ چاہیے حسین بدلتا ہے جملہ سننا جوانا بعد میں نعرہ لگانا جملہ مکمل کرلوں پھر نعرہ زور کا نعرہ پوری توجہ ہو نعرے ایسے لگانا کہ تمہارا دائنہ ہاتھ تمہارے بائیں ہاتھ سے خوش ہو تمہاری دائنی آنکھیں تمہاری بائیں آنکھوں سے خوش ہو چونکہ نعرہ اردو زبان میں کسی کو حمد دینے کا نام نہیں ہے اپنی روح کو یہ یاد دلانے کا نام ہے کہ تُو نے وہاں علی علی کہا تھا میں یہاں علی علی میرے عزیز آنکھ بس آخری جملے پوری توجہ ہو ملیس پڑ چکا میں آپ کے درمیان مسائب پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے میری طرح متوجہ رہنا حسین حسین بدل دیتے ہیں حسین بدل دیتے ہیں حسین تک جو پہنچ گیا وہ بدل گیا علاقے والا بولتا ہے بدل گیا گلی والا بولتا ہے بدل گیا شہر والا بولتا ہے بدل گیا ملک والا بولتا ہے بدل گیا فرشتے کہتے ہیں بدل گیا زمین و آسمان تک کی پوری آواز بس ایک رہتی ہے بدل گیا کیونکہ حسین بدلتا ہے ایسے بدلتا ہے کہ خاک آتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے خاک آتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے جانور آتا ہے تو زلجنہ بن جاتا ہے پتھر آتا ہے تو در بنتا ہے گنہگار آتا ہے تو خور بن جاتا ہے بس میرے عزیزان آخری جملہ ربتمہ صاحب کے پہلے زندہ جملہ کہوں جو کہ رامپورے میں نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے چونکہ یوزیج بڑھ جاتی ہے یوزیج جب بڑھ جائے گی تو ہر ٹیلے کومینکیشن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کیپیسٹی سے اوپر لوڈ پڑ جائے تو اس کی مشینیں بول دیتی ہیں کام نہیں کر پاتی سب کچھ کے باوجود رنگ بھی بجے گا فون بھی اٹھے گا آواز ادھر سے ادھر نہیں جائے گی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہوتا ہے نا ہوتا ہے نا اچھا چھوڑو ٹیلی فون چھوڑو راستے میں ٹرافک پولیس کھڑی ہے کیوں اس لیے کہ بہت مجمع آ گیا آگے جاؤ پولیس کھڑی ہے کیوں اس لیے کہ بہت لوگ آ گئے تو پتہ چلا کہ جب مجمع کیپیسٹی سے زیادے ہو جاتا ہے تو پولیس سمالتی ہے اس سے زیادے ہو جاتا ہے تو فوج سمالتی ہے یہ ہے کہ نہیں ہے ہے نا چھوٹا مجمع تو پولیس سمالتی ہے بڑا مجمع تو فوج سمالتی ہے چلا کربلا میں تمہیں نجف سے لے کے کربلا تک کروڑوں چلتے ہوئے مسافروں کو دکھاؤں گا مجھے ایک پولیس دکھا دینا ایک پہنچ دکھا دینا آئے 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 اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ موجزہ کیسے ہوتا ہے تو پلٹ کے تمہارا دل یہی کہہ گا بھائی تم مجمع دیکھ رہا ہے میں سمحا لنے والا دیکھ رہا ہوں سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں میرے عزیزان اور بس چونکہ پہلے میں نے آپ کو سمجھانے میں یہ کہہ دیا کہ آپ ایک ایمپی نہیں جیتا سکتے ایمیلے نہیں جیتا سکتے اور ایک پردھان نہیں جیتا سکتے ہو سکتا ہے کل کو یہ کٹنگ لے گے کوئی میری تقریر کا ناجائز وائدہ کسی پولٹیکل لیڈر کے پاس اٹھا ہے اس لئے یہ بتا دوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ آبادی صرف شیعوں کی ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ آبادی صرف شیعوں کی ہے مسلمانوں کے دو گروپس ہیں ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے اور ایک کو سنی کہا جاتا ہے اگر ہم شیعوں کو کنارے کریں اور برادلہ سنت کو دیکھیں تو ان میں ہنفی ہیں مالکی ہیں شافعی ہیں ہنبلی ہیں ان میں پھر دیوبندی ہیں بریلوی ہیں ان میں پھر نجانے اور کتنے فرقیں ہیں وہ سارے فرقیں سب ایک جگہ آکے جمع ہوتے ہیں اور سارے فرقوں کو اگر میں بائی فرکیٹ کروں اور ایچ آف کی ایک پوپیلیشن نکالوں تو ڈھائی لاکھ سے پچیس لاکھ اور میکسیمم ڈیر سے پونے دو کروڑ کی آبادی ہے میکسیمم مگر یہ سب کے سب جمع ہو کے اپنے آپ کو میجورٹی کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں پس سچ تمہیں بتاؤں اللہ ایک پنجدن پانچ امام بارہ معصوم چودہ جمع ہو جائیں تو یہ ساڑھے چھے کروڑ کی آبادی ہے اس ملک میں ساڑھے چھے کروڑ نبے لوگ سبا سیٹوں کو تم متاثر کر سکتے ہو اور ایک ہزار چار سو ویدان سباؤں کو بڑے آرام سے متاثر کر سکتے ہو پرابلم یہ ہے تم کو کسی نے جوڑا نہیں پرابلم یہ ہے کسی جاہل نے تمہیں یہ بتا دیا کہ سیاست مانیہ کی جاگیر ہے پرابلم یہ ہے کہ تم نے تاریخ کے کتابوں میں یہ تو پڑھا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مراجعے نے اپنے قلم سے حکومتوں کو بدل دیا مگر تم نے خود کبھی اپنے عالم کو ساتھ نہیں دیا میں نے بہت بڑا دملا تمہارے ساتھ دیا تمہاری پرابلم یہ ہے تمہارے بغل کا ابو ستار ابو ایوب فلانا انساری فلانا خان تمہیں سمجھاتا ہے تم سمجھ جاتے ہو مگر تمہیں ابو طالب سمجھائے گا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں علی سمجھاتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تمہیں حسن سمجھاتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اور حسن کی سل سمجھاتی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا حسین کی جنگ تمہیں سمجھاتی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تمہیں سمجھنے کے لیے اب کیا سو سال مار کھانا پڑے گا سو سال تمہیں اور جوب سے دور رہنا پڑے گا سو سال تمہارے بچوں کو اپنی آئیڈنٹی کے لیے مرنا پڑے گا کب جاگو گے یہ کربلا نہیں ہے کہ کوئی ہرائے گا جاگو جاگو اپنے علاقے کے متحرک شخص کا ساتھ دو اپنے علاقے کے سیاسی بصیرت رکھنے والے کا ساتھ دو اپنے علاقے کے وہ جو پولٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ساتھ دو اپنے علاقے کے یونیورسٹی میں جانے والے وہ بچے جو اپنے یونیورسٹی کے بہت سارے ارگنائزیشن میں اچھی جگہ پر ان کا ساتھ دو انہیں بلاؤ بیس پچیس پچاس لوگ جمعاؤ اسے پھول کا ہار پناو اسے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ دو سو سال سے تمہارا یہ رونا ہے آپ نے قوم کے لئے کیا کیا آپ نے قوم کے لئے چکرے پہ وقف ہو تمہاری پوری قوم ایک مولوی نہ بنا پائی تمہیں ایک مولوی سے کہتو قوم بنا دے قوم بنا دے قوم عقل رکھو اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی اتنی صاف زبان میں بتانے نہیں آئے گا ایک ساتھ ہو جاؤ ہاتھ سے ہاتھ بلالو قدم سے قدم بلالو اور سوچو حسائل کی پرشیادہ تمہیں متحرک بناتی ہے حسین کی خاموشی جنگ اور تمہارے مائک میں کتنا فرق ہے حسین اپنے مخالف کو نسلوں تک ختم کر دیتے ہیں آپ اپنا مخالف محلے میں نہیں ختم کر پاتے محلے میں نہیں ختم کر پاتے اس لئے اپنے آپ کو خامنائی کا صحیح چاہنے والا بناو خمینی کا صحیح چاہنے والا بناو دیکھو میں یہ پڑھ کے جا سکتا ہوں دوسرا مولوی نہیں پڑھے گا کیونکہ اسے ڈر ہوگا اسے اگلے سال کمیٹی بلائے گی کہ نہیں بلائے گی سمجھ گئے اس لئے سن لو اس وقت کا پورا استعمال کر رہا ہوں بے خوفی نہ کرو سیاست کو اپنی ضرورت سمجھو اپنے علاقے اور اپنے گلی میں اپنے لوگوں کو سیاست کا ساتھ دو جو دلی اور جو لکھنوں جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کو پکڑو ان سے کہو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہے یہ نہ کہو ہمارے لئے کیا کیا گیا ہمارے لئے آپ کے لئے کیا کیا جاتا امام باڑے آپ ہی کے لئے تو بنائے گئے نا مسجدیں آپ ہی کے لئے تو بنائے گئے ہیں یہ عزیزداریوں میں شادیاں کیسے ہو پاتی ہیں چونکہ ہمارے ہاں اخلاقیات ممبر سے سکھائے جاتے ہیں تب ایک دوسرا آدمی ایک دوسرے آدمی کے گھر کی تعریف کرتا ہے اس کے بدلے میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اگر سب ہی برائی کرنے لگے پھر ایک شہر میں اس شہر کی بچی کی شادی نہ ہو پائے یہ بہت بڑے جملے میں اس امید کے ساتھ بول رہا ہوں کہ یہ آپ کے گاؤں اور گھر کی مجلس نہیں ہے علی کی بارگاہ کی مجلس ہے مجھے اپنے مولا پر یقین ہے کہ آپ کا مولا آپ کو توفیق دے گا آسمان سے زمین تک آنے والی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام توفیق ہے توفیق مل جائے تو آدمی فرشیعزہ پہ آتا ہے نہیں جملہ کہہ دوں جملہ کہہ دوں معافی نہیں مانگوں گا جملہ کہہ رہا ہوں تم سے یاد رکھنا تین سو کلومیٹر سے چل کے ایک آدمی درگاہ جو گی پور میں تو آ جاتا ہے لیکن دو سو قدم چل کے فرشیعزہ پہ نہیں آ پاتا پتہ نہیں کیا سن رہے اور میں کیا پڑھ رہا کیا سن رہے اور میں کیا پڑھ رہا تین سو کلومیٹر سے چل کے یہاں آیا ہے تین سو کلومیٹر سے چل کے مگر دو سو قدم نہیں چلتا کبرے میں سویا ہوا ہے مجلس ہو جائے گی چلے جائے گے مجلس ہو جائے گی بھائی تو آیا کیوں ہے پکوڑی کھانے کے لیے کیوں آیا یہاں کے سموسے کھانے کے لیے کیوں آیا یہاں چائے پینے کے لیے کیوں آیا یہاں گپ مارنے کے لیے کیوں آیا یہاں خورفات پھیلانے کے لیے کیوں آیا یہاں دوستوں سے ملنے کے لیے تو نے کیا اسے جی میل کا اڈا سمجھا ہے کہ سارے دوست جماعوں سلامت رو بس میرے عزیزان سلامت رو اللہ تمہیں سلامت رکھ دیکھو میرا کسی انجومن سے لینا دینا نہیں کسی گاؤں سے لینا دینا نہیں مجھے پتہ نہیں رہتا جن لوگ نعرہ لگایا ہے بھئی شفیق خدا کی قسم ممبر پہ ہوں مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے مجھے نہیں پتہ میری بلیس میں کون نعرہ لگا رہا ہے چونکہ مجھے گاؤں اور مٹی پہ بھروسہ نہیں علی کی ولایت پہ بھروسہ نہیں مجھے نہیں پتہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آج اسے سمجھ لیجئے دیکھیں یہ ایران نہیں ہے یہ ایران نہیں ہے ہمارے ہاں بہت ساری پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء پکڑی بان کے جب ایران سے چلتے ہیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے ڈلی اتر گئے گھر پہنچ گئے دماغ ایران سے باہر نہیں آئے جب وہ اپنے محلے کی مجلز میں اب محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کا دماغ وہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس یہاں کی پرابلم کا سلوشن ہے ہی نہیں آپ جو پریشان ہوتے ہیں قوم کے لئے کیا کیا کتنی شادیہ ہوتی ہیں گاؤں میں جو آپ خود کراتے کراتے کیا نہیں کراتے کتنی مدد ہوتی ہے بچوں کی ایڈمیشن کی جو آپ خود کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پانچ روپے کی رسید نکل پانچ روپے کی ہر گاؤں کے پاس اپنا ایک بجٹ ہونا چاہیے ہر گاؤں چھوڑی سیکھ ایک ڈسٹک میں کتنا گاؤں ہوتا ہے پتا ہے کوئی پتا ہے کہ مجھے ایک ڈسٹک میں کتنا گاؤں ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے ہم بیٹھ کر نگر میں شیعوں کے ایک سو پانچ گاؤں امبیٹ کر نگر میں اٹھارہ سو گاؤں ہیں کتنے گاؤں ہیں اٹھارہ سو اٹھارہ سو میں ایک سو پانچ کہاں کھو جائے گا کچھ دکھائی دے گا تو اگر دکھنا ہے تو کیا راستہ ہے ایک ہونا ہے ایک ہونا ہے ایک ہونا ہے سمجھ گئے ایک ہونا ہے ایک ہو جاؤں گے دکھائی دے گا مضفر نگر میں پندرہ سو سے سترہ سو گاؤں سادات لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ ہم ہی ہیں سارے گاؤں ارے بھائی ہیں آپ اس سے انگار نہیں ہے کبھی ہوا کرتے تھے کبھی کبھی ہوا کرتے تھے اب آپ کی زمینوں پہ آپ کا قبضہ نہیں رہا آپ شہر کی طرف چلے گئے گاؤں کسی اور نے لے لیا بیس سال کے بعد پاسپورٹ نہیں بنے گا گاؤں میں تمہارے پاس زمینیں نہیں ہوئیں یہ شہر کا بخار بھی اپنے دماغ سے اتار دو جو بول رہا ہے لکھ لو لکھ لو کہ کل ورشید بول کے جا رہا سمجھ گئے میں نے آپ کا کبھی کوئی پولٹیکل استعمال نہیں کیا میں درگاہ پنج شریف میں پڑھتا ہوں اس سے بڑا مجمع میرے پاس ہوتا ہے اس سے بڑا جو یہ میرے سامنے دس دن رہتا ہے میں کبھی پولٹیکل استعمال نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ وہ تاریخ صرف مولہ مولا کے لئے ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کروں پہلا بتا دیا آپ کو آپ سے سوال کروں آپ نے امام علی پر کتنی کانفرنس کیے تو آپ کا جواب زیرو بٹا سنناٹا ہوگا کچھ نہیں ہوگا چونکہ آپ نے کی نہیں ہے کانفرنس آپ کو تو گاؤں میں مجلیس برپا کرنے میں بھی اس بات کی اینٹ رہتی ہے کہ فلا نے فلا کو بلایا تو میں فلا کو بلا ہوں اور اگر کسی بولوی کا نام آپ نے پوسٹر پہ چھاپ دیا تو آپ ایسے اسے بیان کرتے کہ اب تو آپ کا نام پوسٹر پہ آگیا اب تو آپ کو آنا ہی آنا ہے جیسے آپ کو لگتا ہے وہ آیا تو عزت ہے اور وہ نہیں آیا تو یہ کونسپٹ کلیر کیجئے اپنے آپ کو پتا ہے آپ کے یہاں نماز وحشت پڑھنے کا ایک میسج جاتا ہے آج کل جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے جاتا ہے نا فلا کا انتقال ہو گیا آج رات نماز وحشت پڑھنی بھئیہ بڑی عجیب چیز تو کیا کرتے ہیں میسج چلا جاتا ہے بہت بہت دوسری جگہ پہ کیا کیا جاتا ہے مسجد میں کیلہ یا کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں آپ پڑھتے جائیے اور تبرک لیجئے اور چلے جائیے ٹھیک ہے میں تمہیں عجیب چیز بتاؤں آپ کے یہاں حکم ہے مردہ جب بر جائے تو اس کے لئے پہلی رات کے پہلے سب سے بڑا صدقہ نکالو کیا حکم ہے ہاں ذرا بولو کیا حکم ہے ہاں تاکہ یہ یاد نہ رہے تو اپنی بات تو یاد رہے صدقہ کہا تھا کل وہ روش ہے صدقہ نکالو جس نے پچاس کروڑ کی پروپرٹی چھوڑی ہے نا اس کے بیٹے میں اوقات نہیں ہوتی کہ وہ پانچ ہزار صدقہ نکالے پانچ سو نکالتا ہے سب سے بڑا ظلم باپ کے ساتھ اس کا بیٹا کرتا ہے اس کی اپنی بیوی کرتی ہے اس کی اپنی سگی بینیں کرتی ہیں جب رات کو وہ فرشتوں کے گھیرے میں اور عذاب کے گھیرے میں حساب و کتاب کی اس بے پنام مسئیبت کے وقت میں بیٹا ہوتا ہے جہاں صدقہ اس کا کبح بن جائے اور ولایت کو اس صدقے کی ادا اچھی لگے اور ولایت اسے ہر چیز کے لیے آسان راستے فرام کر دے تو باپ کیا کرتا ہے باپ کیا کرتا ہے باپ مر گیا بیٹا کیا کرتا ہے بیٹا جیب سے پیسے نکالتا ہے اور پیسے نکال کے کیا کرتا ہے تھوڑا بہت کچھ انتظام کرتا ہے پانچ سو پانچ ہزار بہت بہت پچاس ہزار بھائی آپ نے کہیں پانچ لاکھ سنا ہے تو مجھے بتا دینا تاکہ دوسری جگہ میں نہ پڑھو اگر آپ نے سنا ہے کہ کسی بیٹے نے پہلی رات اپنے باپ کی قبر میں جانے کے پانچ لاکھ ستکہ نکال کہیں سنا ہے نہیں سنا نا اس بیچارے نے اپنا پیٹ کٹ کے سو بھی کا زمین چھوڑی ہے اس بیچارے نے بچے کو پڑھا کے دس کروڑ کی الگ پونجی تیار کر دی ہے اس بیچارے نے دو شہروں میں مکام چھوڑا ہے اس بیچارے نے کیا کچھ نہیں کیا اس دنیا کے لیے مگر اس دنیا سے اس کے سگے بیٹے نے محلے کی بات نہیں کر رہا میں سگے بیٹے نے جب زمین سو جائے تو مولوی نہیں جگا پاتا تاہر لقمے جگاتے ہیں تاہر لقمے مروم کے تو فادہ رہو جاؤ اپنے مروم کے ہو جاؤ زندوں کے بعد میں ہو لینا دوستی وستی نبال لینا اسے دو صدقہ دو صدقہ لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ پانچ لاکھ روپیہ صدقہ دو صدقہ ہو جائے صدقہ ہو جائے دس کروڑ کہیں لگنا ہے آپ سب پریشان ہو جاؤ تو دس کروڑ کہاں سے آئیں گے دس کروڑ کرنا کونسی بڑی بات ہے پیسے والے ہو تو دس آدمی ایک ایک کروڑ دے دے دس کروڑ ہو جائے ایک کروڑ میں سو لوگوں کو کھڑا کر دو ایک ایک لاکھ دینے کے لیے جیسے دنیا سجانے کے لیے آئیڈیا کی تلاش میں رہتے ہو ویسے آخرت سجانے کے لیے بھی آئیڈیا کے تلاش میں رہتے ہو آئیڈیا ڈونڈ ہو جاؤ کسی مسجد پہ چٹائی ڈال کے دیکھو جاؤ کہیں کسی راستے میں ایک نل لگوا دو پچیس دار کا نل لگتا ہے پچیس ستائیس ہزار کا محلہ مت پوچھو محلہ مت پوچھو چونکہ شیعہ ضرورت بن دیکھ کے مدد کرتا ہے نسل دیکھ کے مدد نہیں کرتا نسل دیکھ کے وہ رشتے کرتا مدد نہیں کرتا ضرورت پڑے محمد بس میرے عزیزان خدا کی قسم کچھ واجب ہوتا ہے ہم مولویوں پہ خاص کر ان مولویوں پہ جنہیں خدا نے دے رکھا ہے مجھے خدا کی قسم آپ سے کوئی ہدیہ نہیں چاہیے خدا کی قسم مجھے داد نہ دیں نعرہ نہ لگائیں مجھے پیار سے نہ دیکھیں تو بھی یہ اتمنان مجھے راستے میں رہے گا کہ میرے وقت کے امام نے جو عزتیں دیئیں میں نے اپنی قوم سے ممبر پہ انہیں جاہل اور بے خوف کہا جس کا صدمہ مجھے ہے لیکن خام خام ان کی تعریف نہیں کی تاکہ وہ اگر آج اپنی نماز خدا کر رہے ہیں تو کل بھی نماز خدا کریں نہیں کلم تمہارے ہاتھ میں کاغذ تمہارے ہاتھ میں لکھو گے تو چھپے گا ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو گے تو کاغذ خالی رہے لکھو گے تو چھپے تم تو کربل آئی تم تو کربل آئی بتاؤ کھیتوں میں فصل بہو گے تب ہی ہوگے گا اور کھیتوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے تو کیا کام جانوروں کے بھی کام نہیں آئے گا میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمائے اگر تم اپنے کھیتوں کو چھوڑ دو گے جانوروں کے بھی کام نہیں آئے گا جانور بھی اسی کھیت میں کھانے کے لیے گھستے ہیں جہاں فصل لگی ہوئی ہے فصلی نہیں ہے تو جانور کے بھی کام نہیں آئے گا اس لئے اپنی خالی زمین کی دل کی زمین پر ولایت کی فصلے وہ کہ تمہیں دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں اب مجھے اس ممبر کی قسم میں یہ چار دن جو تم نے مرلی سے سنی ہیں اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بس وہ آنسو لکھے گئے ہیں جو تم نے یہاں بہائے ہیں آنسو کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جاتا باقی تو تخریریں ہیں کوئی اپنی صلاحیت سے کرتا ہے کوئی اپنی زیاست سے کرتا ہے کوئی اپنی ضرورت سے کرتا ہے کوئی اپنی محبت سے کرتا ہے لوگ کر کے چلے جاتے ہیں تخریر اصل میں تمہارا آنسو تمہارا آنسو تمہیں امس کو رونا ہوتا ہے جسے رونا ہی نہیں دیا گیا میں کیا بتاؤں تمہ میں کیسے سمجھاؤں تمہ میرے سامنے جو مزمہ کھڑا ہے میں اسے بزارش کروں گا اگر بیٹھ جائے تو وہ مسائل شروع کروں میں سامنے بہت سارے لوگ ہرم مولا تک جو راستہ ہے اگر بیٹھ جاؤں یقین جانو تمہارا دامن اگر یہاں گندہ ہوگا کسیف ہوگا تو تم اتنی پاک دامن محشر میں اٹھائے جائے مجھے یقین ہے جو اہل بیٹھ کی دروازے پر اپنے غروب تقبل انانیت کو پنارے ہٹا کر زمین پر بیٹھ کر یہاں حسین کہتا ہے نا زہرہ خود پہ واجب کر لیتی ہیں کہ جب تک جنت میں خدم نہیں رکھو آدمی جنت میں خدم نہیں رکھو رو رولاؤ رونے والے کی صورت بناو آپ کو پتا ہے نا آپ کو بتا ہے نا آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو گی بور کی مجلس ختم ہو جائے گی آپ چلے جائیں گے زمین پر مجلسیں تھوڑی ختم ہو گی ایک مکام کی ختم ہوتی ہے دوسرے کی شروع ہو جائے گی ایک شہر کی ختم ہوتی ہے دوسرے کی شروع ہو جائے گی ایک مجلس در مسائب ایک جگہ کا ختم ہوتا ہے دوسرے جگہ شروع ہو جائے گی ایک ماں ہے جو اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھیں کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ کبھی اس مقام کبھی اس مقام جزاکم اللہ جزاکم اللہ بھئے آرام آرام سے پڑھو نا جب بھی رویا کرو نا جب بھی رویا کرو دہنے بھائیں کسی کو نہ دیکھا کرو شرمایا نہ کرو پریشان نہ ہوں وہاں کرو تمہیں پتہ ہے آواز سے وہی روتے ہیں جن کا کوئی اپنا دمیان سے چلا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سید سجاد سے بھئے شفیق سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہوں میں ایک واقعہ سناتا ہوں مولا نے کیا کیا کنیزوں اور غلاموں کو کربلا سمجھائے سکھائے پھر ان کو مجلسوں کے لئے بلاتے اور خود سنتے اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے تو پھر انہیں دوسرے کے مکانوں میں کام کرنے کے لئے بھیجتے تھے وہ چلے جاتے اور پھر اپنے مالکان کو بتاتے کربلا میں کیا ہوا سالہ افسارہ فلسفہ کربلا غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے عربستان میں پھیلا سمجھ رہے ہیں تو سید سجاد کیا کیا کرتے تھے مجلس ہو رہی ہے خطیم ملس پڑھڑا نیچے بیٹھے ہوئے اس سے پہلے کہ ملس خ وہاں تمہارا مولا بیٹھا ہوتا زاکر دوڑ کے جاتا مولا مولا ہمیں ماف کر دے کہاں بیٹھا پلٹی کیا کہتے تھے تو کس کے بابا کا مسائل پڑھ رہا تھا کہ مولا آپ کے بابا کا تو کس کا زاکر ہے مولا آپ کے بابا کا تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کی تیرا احترام کیا ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید و شہدہ بہت گرمی میں بیٹھے تھے بہت تکلیف میں بیٹھے تھے بہت پریشان تھے وہ مس بہت زیادہ تھی پسینہ بہت زیادہ رہا تھا ایک ایک ملس سے اٹھتے تھے پریشان ہوتے تھے پر تمہیں پتا ہے تمہیں اس گرمی کا احساس نہیں ہے جہاں علی اکبر کا لاشر آگے رکھا گیا جزاکم اللہ خداکم تمہیں کربلا کی گرمی کا احساس نہیں ہے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ تمہیں کیسے سمجھاؤں کربلا میں گرمی کتنے تھے اگر چنایا گیا ہوں کا دانہ ڈال دیا جاتا بھن جاتا پھر سوچو علی اصغر کو حسین نے زمین کربلا پر رکھا کیسے تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے بڑی عجیب منزلیں بڑے عجیب جملیں اگر محسوس کر پاؤں سائل کہتا ہے سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں فلاں جگہ سے آیا ہوں کہاں کا رہنے والا ہے فلاں مقام کا رہنے والا ہوں کیا بتایا تُو نے مولا میں غریب ہوں کہاں سچ بتا اگر تیرا خدا نہ کرے انتقال ہو جائے تو تیرے گاؤں والے تیرے شہر والے تیرے محلے والے کیا کریں گے مولا مسلمان ہے دفن کر دیں گے کہا پھر تُو غریب نہیں ہو سکتا غریب تو میرا بابا حسین تھا جزاکم اللہ احمد خدا تمہیں سلامت رکھے خدا آواز تمہیں سلامت رکھے خدا تمہارے اس گریے کی آواز کو سلامت رکھے تمہیں تو پتہ ہی نہیں لیلہ پہ کیا گزر گئی جب علی اکبر نے کہا امہ خدا پہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے یہ جو تم روتے ہو یہ بھی موجزہ ہے جو تمہارا دل کر بلا سے اتنا بابستہ ہو جاتا ہے دوسری قومیں اگر تمہارا گریہ دیکھیں تمہارا مذہب قبول کر لیں چونکہ اتنا گریہ وہی کر سکتا ہے یا تو جس نے سچ مچ یہ حادثہ دیکھا ہو یا اس واقعے کو اتنا سچ سمجھتا ہو جیسے اپنے باب کی محب کو سچ سمجھتا ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ مولا کیسے روئے ہیں فرمایا آنسوں کا وہ قطرہ جو تمہاری آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے تک آئے ہم اماموں کا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرہ کا اس لئے جب بھی رویا کرو باواز بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے جزاکم اللہ میں تمہارے سامنے میں تمہارے سامنے اس مت کی دنیا کے جتنے علی گزرے ہیں ان کے مسائد کے دو دو جملے سنا دے رہا ہوں بولو علی کا آخری وقت ہے بولو سب سے وسیعتیں ہو رہی ہیں بولو حسین کی باری آگئی فرمانے لگے بابا بابا تیرا حسین تجھ سے مخاطب ہے بابا زمین خرید لو نانا و متانا بابا کربلا سجا لو نانا و متانا بابا ایک سے اکھتر قربان ہو جائے نانا و متانا بابا تیرا حسین چلا جائے نانا و متانا بابا خیمے جل جائے نانا و متانا مگر بابا میری زینب جب اکیلی ہو جائے جزاکم اللہ بابا ضرورانا بولو کربلا میں شاہ میں دریبہ آگئی بولو بچوں کو گنا گیا بولو زینب لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے سوئے ہوئے بچوں کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو گئی بولو وہ موقع گیا جب فکشف النقاب انوجہ فائزہ امیر المومنین زینب کی آنکھوں نے دیکھا سامنے علی ابن ابھی طالب ہے ہونا تو یہ چاہیے تاکہ زینب لپڑ جاتی یہ جملہ اپنی ماں و بینوں کو ہدیہ کر رہا ہو ہونا تو یہ چاہیے تا زینب لپڑ جاتی مگر زینب زمین پہ کچھ ڈھونڈنے لگی علی نے سوال کیا لادلی کیا ڈھونڈ رہی ہو بابا زمین پہ خاک اٹھا کے سر پر ڈھال رہی ہو کیونکہ میں کبھی بے چادر ترے سامنے نہیں ہوئی جزاکم اللہ جزاکم اللہ بڑے آرام آرام سوال میں نے ایک علی کا تذکرہ کر لیا چلو دوسرے علی کا ذکر سن لو بس دو چار جملے پھر تیسرے علی کا ذکر سن لے رہا مجلس تمام ہے وہ لہ حسین نے آستینے سمیٹ لی مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں یہ کون سا منظر ہے وہ لہ حسین نے گھٹنے ٹے کے زمین پہ بیٹھ گئے وہ لہ حسین نے برچی میں اپنی اگلیوں کو بیوز کر دیا اسی جوگی بور میں میں نے پڑھا تھا تم بہت دور تک اور دیر تک روئے تھے دیکھو چھوڑی میرے ہاتھوں کے بیچ میں جب آ جائے اور چھوڑی کے قبضے کو پکڑوں گا تو میرا پورا ہاتھ کا پے گا جب حسین نے برچی کی علی کو پکڑانا تو حسین کو لگا میرا علی اکبر کام رہا ہے پہلی بار لگا ہاتھ چھوڑ دیا دوسری بار لگا ہاتھ چھوڑ دیا تیسری بار جیسے ہاتھ چھوڑنا چاہنا علی اکبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا برچی ٹھیک میں نہیں کابرا کربلا ہی رہی ہے بابا کربلا جزاکم اللہ میں کیسے بتاؤں بس تمہیں ایک منظر نکھانا چاہتا ہوں ایک منظر نکھانا چاہتا ہوں ایک منظر نزدیک سے محسوس کر لو تاکہ مسائل نے صرف یہاں گریہ نہ کرو جب اپنی بس میں بیٹھو بیٹھے بیٹھے رو جب اپنی گاڑی میں بیٹھو روتے روتے جاؤ جب اس مقام سے گزرو اتنا گریہ کرو کہ سیدہ آئے ہوئے مہدی سے کہیں میرے لال ان کا خیال رکھنا انہوں نے میرے اکبر کے پرسے میں کمی نہیں گی جزاکم اللہ بیٹھا سننا یہ جملہ درولہ کے میدان کے بعد اہل بیعت کی شہادتوں کے بعد سب سے زیادہ جی شہادتوں میں امام چار امام پنجم امام چار ان کے بعد سب سے زیادہ جی شہادت میں بہت کم وقت میں سب سے زیادہ درد محسوس ہوا ہے وہ آپ کے آٹھے امام کی شہادت ہیں اور وہاں ایک خاص بات ہے امام بھی اپنے بچے کے لیے ترس رہے ہیں کیونکہ تین سال سے اپنے بیٹے جواد کو نہیں دیکھا ہے تم ایک واقعہ سناتا ہوں بیٹھے بیٹھے رو گے مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے مولا ایک مقام زرد ہو رہے ہیں دیکھا ایک شکاری ہے جو ایک ہرن کو لے کے بیٹھا ہوا ہے ہرن نے اپنی زبانے بے زبانی سے مولا سے کچھ کہا مولا فرماتے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے اس کے بچے اس کا انتظار وہ آنے والے سے کہتا وہ آنے والا دیکھ کے کہتا ہے میں آپ کو نہیں چانتا پہلی بات میں آپ کی بات کیوں مانوں دوسری بات آپ کو وہ کیسے پتا چلا جانور کیا سوچ رہا ہے کہنے لے کہ میں زامن ہوں میں اتنی دیر تک بیٹھوں گا جتنی دیر تک اس کا بچہ نہیں آجا جتنی دیر تک بچوں کی ماں نہیں آجائے گی مولا بیٹھے رہے ہرنی گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی وہ شکاری کہتا ہے مولا ایک بات سمجھ میں نہیں ہے وہ شکاری کہتا ہے اے آنے والے یہ بتا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پہلے تو بتا آپ کون ہو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے دوسرے آپ کو کیسے یقین ہوا کہ یہ واپس آئے گی پلٹ کے فرمایا میں علیہ رضا ہوں کہنے لگا میرے بچے آپ پہ قربان میرا سارا گھر آپ پہ قربان میں آپ کا چانے والا ہوں مولا یہ بتا دیجئے یہ بتا دیجئے یہ اتنی جلدی کیسے آئے مولا نے فرمایا ٹھہر جا وہ اپنے بچوں کو دیکھ آئی بچوں نے امام کے قدموں پہ اپنے چہرے کو ملنا شکل کی وہ بچوں کو دیکھ کے رو رہی تھی امام ہدنی کو دیکھ کے رو رہے تھے روتے ہوئے امام کو دیکھ کے وہ شکاری کہتا ہے مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں کہا تجھے نہیں پتا جب بچے چھوڑ جاتے ہیں اگلے مہینے مسلم کے مجلسے کرنے والے ہو اگلے مہینے مسلم کے بچوں کی مجلسے کرنے والے ہو تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جب بچے چھوڑ جاتے ہیں باباپ پر سخترین منزل ہوتی ہے میں اس کی حالت اور کیفیت اس لیے بھی زیادہ سمجھ سکتا ہوں چونکہ میرا جواد مجھ سے بہت دور ہے مجھے میرے جواد کی آدھا رہی ہے جزاکم اللہ بس آخری جملہ مجلس کا اور مجلس تمام ہے باشاہ نے بلایا زہر دے دیا مولا چل کے اپنے حجرے کی طرف نکلے میں تمہیں بتاؤں عجیب منزل بتانے جا رہا ہوں دیکھو جب علی اکبر کے لاشے پر حسین چلے نا سیدھے نہیں پہنچیں بیٹھتے تھے اٹھتے تھے گھنیوں کے بل چلتے تھے چل کے اٹھتے تھے اٹھ کے پھر کھڑے ہو کے چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے کبھی دائنے جاتے تھے کبھی پائیں جاتے تھے یہ میں نے بس کربلا میں سنا تھا مگر میں نے علماء سے بڑی عجیب روایے سنی جب ظالم نے زہر دے دیا نا تو میرا امام رضا اس گھر سے اپنے گھر تک ایسے پہنچا جیسے کچھ بڑھا اور نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھ گیا سینوں کو دونوں بازوں کے درمیان پھر کھڑا ہوا پھر دو قدم چلا اور نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھ گیا پھر چلا جیسے چسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں جملہ سنوگے علی رضا اپنے گھر ایسے پہنچے ہیں جیسے حسین علی اکبر کے لاج پہ جزاکم اللہ آخری جملہ مجلس تمام مدینہ میں سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کرولا میں سب سے زیادہ آخری جملہ مولا یہ بتا مدینہ میں سب سے زیادہ بس حدیعہ دے دو بس تم اپنی ان آسووں کی توفے کو مولا کی خدمت میں پیش کر لو یقین رکھو اگر دعا نہیں بھی مانگو گے تو دعا پوری ہو جائے گی بس آسو تمہارے خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے تمہارے جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں تمہارے نوجوانوں تیرہ سال سے پچیس سال کے عمر جن کی ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں مولا یہ بتا سب سے زیادہ کربلا میں تیرے بابا کو کس شہید نے پکارا سجاد تھوڑی دیر تک خاموش رہے پھر بولے سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا مولا وہ کیسے فرمایا قاسم اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھس گئے تھے پھر یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کھستے ہوئے جاتے پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے اُدھر کے گھوڑے ایدھا میرا زندہ قاسم دکڑوں میں پڑ گیا ہی کرملا ہی عشنا ہی اہل بھائی 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 الا لعنت اللہ فاتحہ بروادین فاتحہ بروادین والدین ملتا ہے نسیم فاتحہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایہ منخلب ینخلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ حضرات اگر آپ راضی ہوں تو یہی بیٹھے رہے ہیں میں ایک دعا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اگر آپ کو اپنے دوسرے بھائیوں کی حاجت حاجت اور درد درد اور مشکل مشکل لگتی ہوگا تو میرے ساتھ خلو سے دن سے آمین کہیں الہی ہم میں سو جو غریب ہوں کو تب انگر بنا بیمار و بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاہِ کل ہی عطا فاتھ ہماری جو مائیں بہنیں بیمار و بیمار مدینہ جناب صغرہ کے صدقے انہیں شفاہِ کل ہی عطا فاتھ الہی جن لوگوں نے بھی جو بیمار کے سفر میں ہم سے اعتماع سے دعا کی گزارش کی الہی ان سب کی دعاوں کو قبول کرنا الہی ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق حطا فاتھ انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق حطا فاتھ الہی ہمیں مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق حطا فاتھ مولا کے چاہنے والوں کی خدمت کی توفیق حطا فاتھ عزداران سید الشہدہ اور ماتمداران کی خدمت کرنے کی توفیق حطا فاتھ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما سب کون کے ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہا کہا سمیر علی بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین حضرت مومنین کے مرتبہ سورہ الہم تین مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی طلابت فرما وہ تمام مرہومین جو پچھلے سالوں تک فرشہزہ پر یا پڑھنے کے حوالے سے یا سننے کے حوالے سے خدمت اسے یہ جو شہدہ اور عزداری کی خدمتہ کی ایسے سے موجود تھے ان سب کو وہ تمام علماء کو جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں وہ تمام وہ لوگ جو راستوں میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے وہ تمام لوگ جو زندان میں اس دنیا سے جدا ہو گئے وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں دین کا ہیلنگ دیا جن کی ملی سے ہم نے سنی جو اس وقت ہماریاں موجود نہیں وہ تمام لوگ جو راہ حق میں شہید ہوئی بالخصوص علل خصوص حیط اللہ رئیسی اور تمام ساتھیوں کو ایک مرتبہ سورہ الہم تین مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی قداعہ ترماع کر یاد کرنا سلام 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 سلام